جی پار ٹو سٹارٹ ہو گیا جلدی ٹائم ختم ہوتا ہے سی ایم ایکی کلاس بھی نا مینگو جوس کی طرح سے ہے مزا جب آنا شروع ہوتا ہے تو کلاس ہی ختم ہو جاتی ہے اگلی بار نا اس کو میں تیسرے نمبر پر رکھوں گا آپ کو اس سے کیا آپ کو ہانا کرنی نہیں چاہیے تھی کیا آپ کا اگلی بار کا ارادہ ہے حد ہوگی یار اگلی بار کے بارے میں آپ کیوں سوچ رہے ہیں اچھا جی اب اگلی بات جو ہے وہ فیلحال میں پریکٹیکلی ویسے اس میں کر سکتا ہوں سوال کے اندر ہی چیزیں پوٹ کر سکتا ہوں لیکن میں فیلحال کر نہیں رہا ایک سادہ سی بات آپ کو جیسے کی تھی وہی سادہ بات بس گراف میں دیکھ کر سمجھ لو فیلحال مزید اس کی رسکشن نہیں کرنی کیونکہ پھر بات اور طرف نکل جائے گی میں سیمی ویریابل پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اور پھر اس کو بائی فرکیٹ کرنے کے طریقے کی طرف اگر ٹائم مل گیا تو پہنچ جائیں اللہ کرے ٹھیک ہے فکس کاؤس میں نے آپ کو کہا تھا ایک 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 گیون لیول آف ایکٹیویٹی میں سیم رہتی ہے جیسے ہماری یہ بس جو ہے یہ ستر سیٹوں والی تھی اور بچہ ایک بھی کھڑا کر کے لے کے نہیں جانا بے کرامی ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کے بچے ستر سے اوپر ہو جائیں گے تو چاہے ایک بھی اوپر ہو رہا ہے آپ کو مصال کے طور پر اب رکشہ نہیں کرا دینا اس کو بائیکیاں نہیں کرا دینا یہ مطلب تھوڑی مصال سمجھنے کے لیے نا میری ازمشنز پہ چلنا ہے نئی بس ہی آئے گی ہمارے ملک کا قانون یہی ہے کہ بس بس ہی جا سکتی ہے ٹریپ پہ تو نئی بس آ جائے گی چاہے آپ پھر آدے آدے بٹھا دینا ان میں کلے کلے لیڈ کے جائیں ٹھیک ہے نا یعنی ستر سے اوپر اگر سٹوڈنٹس آئیں گے تو آپ کو نئی بس کرائے پہ چلو بس نہیں کوئی وین لینی پڑے گی تو بھی فکس کاسٹ ایک سٹیپ لے جائے گی اور پھر سٹیپ لے کر کچھ عرصے کے لیے پھر فکس ہو جاتی ہے کیا مطلب اگر آپ نے مثال کے طور پہ ایک اور بس کرائے پہ منگوالی ہے تو پھر مزید ستر سٹوڈنٹس کی گنجائش بن گئی ہے اب اگلے ستر سٹوڈنٹس پھر یہ کیا رہے گی فکس کاسٹ تیس ہزار ہوگی نا پندرہ اور پندرہ تیس تو وین منگوائی ہے مثال کے طور پہ اور اس وین کے اندر جہاں وہ بیس تیٹے ہیں تو بیس تک وہ پھر فکس ہو گیا نا تو سٹیپ سٹیپ لیتی ہے فکس کاسٹ ٹھیک ہے اور وہ سٹیپ کس طرح کا ہوگا کہ وہ بڑھے گی اور پھر کانسٹنٹ ہو جائے گی بڑھے گی پھر کانسٹنٹ ہو جائے گی یہ سٹیپ فکس کاسٹ کہلاتی ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں پر آپ دیکھ لیں دکھا ہوا ہے اس کو صرف پڑھ لیجئے گا بالکل ایسے ہی آسان سی بات ہے یہاں پر مثال دی گئی ہے کہ کمپنی کے پاس ایک سٹور ہے ویئر ہاؤس جیسے ہوتا ہے گدام ہے ٹھیک ہے اور اس گدام میں پانچ ہزار تک یونٹس جو ہیں وہ سٹور ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر وہ کمپنی اس سے زیادہ یونٹس سٹور کرنا چاہے تو ان کو جو ہے وہ نیا مثال کے طور پر ساتھ والا بھی جو ہے وہ ان کو ویئر ہاؤس لینا پڑے گا تو پھر پانچ ہزار یونٹس تک تو یہ کوسٹ رینٹ کی کوسٹ فکس رہے گی لیکن اس سے اوپر یونٹس اگر جائیں گے تو پھر ایک نیا ویئر ہاؤس لینا پڑے گا کرائے پہ اور وہ دس ہزار ہو جائے گی کوسٹ ٹھیک ہے بیسے بائی دہ وے یہ ٹائم ہے کلاس میں آنے کا سوہ سات سی سوہ آٹھ نیسی تمہاری آنگ پیپر میں کھلنی ہے یہ جو بیٹھی بیٹھے ہیں ہاں آپ کو بیٹھا لوگے میر بانی بھائی سواری بیٹھالے نہیں یہ تو چھ بیٹھے ہیں کہیں پہ پانچ بیٹھے ہیں تو خود ہی بیٹھالے نہیں آجو یہاں ایسے کیسے سکتا ہے آجو اجھر آجو بیٹھالو یار کوئی بچہ بیٹھالے یہ سمجھ لو ابھی وہ ستر سیٹے ہی ہیں ادھر بٹھا رہے ہیں تمہیں عزت نہیں راس آتی انہوں نے بلا کے انہوں نے بچاروں نے اتنی عزت دیا تمہیں اس قابل ہو تو نہیں دو تمہاری آنکھ نا پرچے میں کھلنی اگر یہ ایٹیچوڈ رات مارا دو fix cost step لیتی ہے ایک certain level کے لیے پھر fix ہو جاتی ہے پڑھئے گا اوکے اچھا جی اب چلتے ہیں اہاں ادھر ہی سے اب چلتے ہیں جناب total trip cost ٹوٹل ٹرپ کاؤسٹ ٹرپ کاؤسٹ ڈو کاؤسٹ کا مجموعہ ہے بس والے نے کرایا لینا ہے برگر والے نے بھی برگر کے پیسے لینا ہے تو total trip یہ manager جو trip کو manage کر رہا تھا یہ end پہ آکے نا جب واپس hostel پہنچے گا تو بیٹھ کے حساب لگائے گا کہ مجھے کتنا ہمیں کتنی کاؤسٹ پڑھی ٹوٹل ٹھیک ہے تو ٹوٹل ٹرپ کاؤسٹ کن دو چیزوں سے مل کر بنے گی ٹوٹل بس کاؤسٹ ٹوٹل برگر بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے برگر پی رہو یا پھر برگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بی پلاس سی ایسے ہی ہے بی پلاس سی ہاں جی بتاؤ 39,000 55,000 71 21 لو جی یہ جناب ٹوٹل ٹرپ کاؤسٹ ہے اس کے اندر فکسٹ کاؤسٹ بھی ہے اور ویریبل کاؤسٹ بھی ہے اب اس کا گراف بناتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس کا گراف بناتے ہیں لیکن اس کا ایک مسئلہ ہوگا چلو دیکھتے ہیں بناتے ہیں نا پہلے تو یہ کلہ ہی شہر ہے آہ چلو اس کا بھی پار یونٹ ٹوٹل دو میں منا لے ٹھیک ہے؟ جی ٹوٹل ٹریپ کاؤسٹ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں میں کچھ بچے کوئی بتا سکتا ہے مجھے وہ خود ہی بتا سکتے ہیں نا بے شرم لوگ میں اب بھی چپ آرہی غیرت منوں کو وہ کہہ رہا نہیں نہیں غیرت منوں کی بات ہو رہی ہے میری بات نہیں ہے بولی جا رہا ہے بولی جا رہا ہے چپ کرا دو اس کو یار تمہیں تنگ اخبار بیچنے پر لگا دیں میں نے آپ اچھا جی چنو نمبر آف سٹوڈنٹس جی دس بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ اور ستر اچھا جی اب ٹوٹل ٹریپ کاؤس جا وہ تقریباً جا رہی ہے ستر ہزار سے تھوڑا سا اوپر تو پندرہ تیس پندہالیس ساٹھ پچھتر ہو جائے گا کام میری مرضی کبھی کچھ کبھی کچھ ہیں جی لے جی کوئی بھی بچہ نہ جائے تو زیرو ہاں یہ ٹوٹل ٹریپ کاؤس ہے باس والا تو آیا کھڑا ہے کر رہے جیسے ہورنگ جا رہا ہے میں پیسے لے کے جانے تو یہ پندرہ ہزار تو لگ گیا کوئی بچہ بھی نہیں گیا ٹھیک ہے نیکسٹ تیس بچے جائیں تو انتالیس ہزار بن رہا ہے یہاں کہیں بنے گا اندازش ہی کر لیتے ہیں تیس بچے جائیں تو یہاں کہیں ٹھیک ہے اور اگر پچاس جائیں تو پچھ پن ہزار کوئی کوئی فکر ساڑھی مل دی نہیں ہے نا ما شاء اللہ تو یہاں کہیں کر لیتے ہیں جی پچھ پن اور اگر ستر بچے جائیں تو سیونٹی ون یہاں کہیں جا کر ٹھیک ہے جی اب اگر آپ اس کا گراف ڈراؤ کریں تو یہ گراف اوریجن سے سٹارٹ نہیں ہوتا لیکن ہے انکریزنگ ٹرینڈ میں اب کیونکہ یہ میگنیٹک لائن ہے آپ کو پتہ ہی ہے تو یہ تھوڑا سا ایسے ہینچ لے گی ان ڈاٹس کو یہ دیکھو بلیک کلر کے ڈاٹس ہیں یہ بھی میگنیٹی ہے ٹھیک ہے نا ہینچ لے گی ٹھیک ہے اب معاملہ پتہ ہے کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں جی یہ کس کا ہے گراف سیمی ٹوٹل ٹریپ ٹوز کو میں اب اصل والا نام دے رہا ہوں اس کو کہتے ہیں جی سیمی ویریے بل کاؤسٹ ایسی کاؤسٹ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سر اس کو سیمی فکس نہ کہہ لیں بھئی رکھنے والوں نے اس وقت نام سیمی ویریے بل لکھ دیا سیمی فکسٹ بھی رکھ سکتے تھے لیکن آپ انہوں نے رکھ دیا نام تو آپ بھی وہی یوز کریں جو بزرگوں سے چلی آ رہی ہے روایہ تریت ٹھیک ہے نا تو سیمی ویریے بل کاؤسٹ کسے کہتے ہیں ایسی کاؤسٹ جس میں فکسٹ بھی ہو ویریے بل پورشن بھی ہو بہت امپورٹنٹ کاؤسٹ ہے اس کے اندر یہ بیچ والی کہانی نہیں پتا ہوا کرے گی اور اس کاؤسٹ کو کٹھا دے کر وہ ہمیں الگ الگ کروایا کرے گا یہ میں انچالا آج آپ کو سکھا دوں گا کم از کم بنیاد ڈال دوں گا اس کی ہمک جوگے ہو جائیں گے آپ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہے جی تو سیمی ویریے بل کاؤسٹ جس کو آپ ٹوٹل ٹرپ کاؤسٹ کہہ سکتے ہیں ٹوٹل برگر کاؤسٹ جو ہے یہ کیا تھی یہ کیا تھی جی ٹوٹل ویریے بل کاؤسٹ پھر اس کا پار یونٹ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا ٹھیک ہے نا اور یہ ٹوٹل ٹرپ کاؤسٹ جو ہے اس کو آپ ٹوٹل ٹرپ کاؤسٹ کو آپ ٹیکنیکلی سپیکنگ آپ جو کہا کریں گے وہ کیا ہے ایسی کاؤسٹ جس میں فکسٹ اور ویریے بل دونوں پورشنز ہوں وہ آپ کی سیمی ویریے بل کاؤسٹ کہلاتی ہے ٹھیک ہے جی اوکے اب اس کی خصوصیتی کیا ہے ادھر دیکھو کہ یہ پریجن سے سٹارڈ نہیں ہوئی ہے یہ دیکھو اس کا گراف یہ لائن ہے نہیں گراف میں یہ میں ویسے ہی بنا رہا ہوں ڈوٹڈ لائن ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ اس کاؤسٹ کی اندر یہ اتنا پورشن جو ہے یہ فکسٹ ہے ٹھیک ہے جی اور باقی جو ہے وہ ویریے بل پورشن ٹھیک ہے نا باقی ویریے بل پورشن ہے یہ سارا کا سارا ویریے بل پورشن تو سیمی ویریبل کاؤسٹ بس یہ ٹوٹل میں ہی دیکھنی ہے ٹھیک ہے اس کو پار یونٹ میں دیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی ہمیں کیونکہ یہ پار یونٹ جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کے اندر فکسٹ کا پورشن چونکہ موجود ہے تو وہ بھی ہلکی ہلکی چین ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے نا اوکے لیکن آپ فیلحال اس کو صرف ٹوٹل کے اندر ہی دیکھیں گے اب آئیں ذرا اپنے پیج کے اوپر تو محنت کر لی زندگی میں کام آ جائے گی اب آپ کے یہ والی محنت ٹھیک ہے جگہ نہیں ہے بنانا ہے تو بنا دیتے ہیں پار یونٹ اس کا بھی مطلب ایسے چلو چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سوال کدھر ہے ہمارا سوال میں ایک کولم ایڈ کرنا میرے پاس میں نے کولم ایڈ نہیں کیا ہوا تھا کر لیں کر لو جی کر لو کار دی گالے سوال ہوتے لنگ گئے اوکے یہ ٹوٹل ٹرپ کاؤسٹ ہے نا اس کے آگے ایک کولم میں ایڈ کر لیتا ہوں جی پار سٹوڈنٹ ٹرپ کاؤسٹ پہلے کہا تھا پار سٹوڈنٹ بس کاؤسٹ پھر کہا تھا پار سٹوڈنٹ برگر کاؤسٹ اب کیا جا رہا ہے جی پار سٹوڈنٹ ٹرپ کاؤسٹ بتائیں ٹوٹل ٹو مسئلہ ہے ایلو ایلو لوچ سوال ہمارا بڑھ گیا ہے آپ کے پاس ہے جگہ گزارہ ہو جائے گا وہ فارمیٹ تھوڑا سا نا انڈ پر خراب ہی بتنی ہوا ہے وہ تھوڑا سا نا ایسے آگے کو آگیا تھا مجھ سے تو خیر گزارہ کریں نہیں جگہ تو کوئی بات نہیں میٹا دماغ میں بنا لے جی بچو اب ایک جیسا لگے اس لیے اس کو آگے بلیک کانٹینیو کرو حالانکہ تھلے سوید پہ یہاں سے خیر جی پار سٹوڈنٹ ٹرپ کاؤسٹ چاہیے تو ٹوٹل ٹرپ کاؤسٹ کو یعنی کہ اس کو بھی اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اس کو ہم کیا کہیں ڈ کہیں چلو جی ڈ کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کتنے سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جی فرمائیں جی انتالیس ہزار کو تیسے ڈیوائیڈ کریں تیرہ سو پھر جی پچپن ہزار کو پچاس سے تھوڑا تھوڑا کم ہو رہا ہے کیونکہ فکس کاؤس بھی تو اس میں سامل ہے نا ٹیک ہے اور وان زیرو وان فور تو یہ ویسے ہی گراب بند ہے ٹیک ہے تو بہرحال کر لیتے ہیں اب ذرا اچھا لگے گا سارے بن جائیں گے بس میں نے سٹیپ فکس کاؤس کا نہیں بنایا کیونکہ اس کے لئے پھر مجھے سوال میں اور ڈیٹا پڑ کرنا پڑتا کہ ایک اور بس آئے گی اور اس کے اتنا کرایا ہوگا تو بس آپ نے پڑھ لینا ہے وہاں سے ٹیک ہے کیا پتہ نہیں میں یہ کرا دوں گا وہ کرا دوں گا پر یونٹ پر یونٹ سیمی ویریابل کاؤس اس کو ٹوٹل ٹریپ کاؤس کی بجائے میں اچھی والا لحظ نہ لکھنا سیمی ویریابل کاؤس سیمی ویریابل سیمی ویریابل کاؤس پر یونٹ سیمی ویریابل کاؤس جی بچو دس دیس تیس چالیس پچاس کاؤس 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 پندرہ پندرہ یہ تک جا رہی ہے چلو تین سو ہم ایسی اندازے سے جو ستر سوگنس ہے تو ایک ہزار یہ بھی یہیں کہیں بس بزارہ ہی کروں سے خورا سر ٹرینڈ ڈگریزنگ ہے لیکن ذرا آپ آپ کو نظر نہیں آرہا ہے جی تو اس طرح کا کچھ بنا ہوگا یہ بلکل فلیٹ ہوتی نظر آرہی ہے تو یہ کیا ہے جی جی بیٹا اوکے ڈن تو یہ بھی ڈگریزنگ ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر فکس کا پوزشن بھی ہوتا ہے اوکے جی بیٹا کر لیں وہاں سے پھر شروع کریں گے نا سٹارٹ سے پندرہ ہزار تو پھر بھی آ رہا ہوگا لیکن یہ پار یونٹ ہے نا پار یونٹ کے اندر پھر پار یونٹ کے اندر پھر ہم اس طرح چل میں آئیں گے دیکھیں میں نے صرف ٹرینڈ سمجھانا تھا میں آپ چرز کیا اچھا یہ نا چیپٹر کچھ اس طرح کا کچھ ایف ای آر ون میں کسی زمانے میں ہوگا کرتا تھا اس کی اندر وہ گراف بنا لیا کرتا تھا تین چار نمبر کے کبھی کبھی لیکن سی ایم میں کبھی بھی گراف اس نے نہیں بنوائے بٹ ان سے سمجھ آ جاتی اچھے طریقے سے کیونکہ یہ سارے سی ایم میں کے اندر یوز ہونا ہے کام ٹھیک ہے تو بس آپ نے یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے فکس کاؤس ہے تو ان ٹوٹل فکس رہتی ہے گیون لیول آف ایکٹیویٹی اور پار یونٹ میں ڈیکریز کرتی ہے ان انوارس پروپوشن آف پروڈکشن یہ ایکٹیویٹی لیول ٹھیک ہے اور ویریبل جو ہے وہ ان ٹوٹل انکریز کرتی ہے ڈائریکٹ پروپوشن میں ایکٹیویٹی لیول کے اور پار یونٹ میں سیم اور چونکہ سیمی ویریبل میں یہ دونوں ہیں تو پھر چاہے پار یونٹ کے اندر پہلی بات چونکہ یہ دونوں ہیں تو ٹوٹل میں دیکھیں تو وریجن سے شروع نہیں ہوتی پندرہ کچھ فکس والا پورشن بھی آ جاتا ہے اور پار یونٹ میں جائے تو کونسٹینٹ نہیں رہتی کیونکہ فکس کا انصر بھی اس میں آ جاتا ہے تو بہرحال یہ صرف یاد رکھنے کے لیے ہے باقی اس کا کوئی اس طرح سے یوز نہیں ہوگا ہاں آگے جا کے ہم ان کی جب اکاؤنٹنگ کریں گے تو وہاں پہ ہمیں ویریبل الگ فکس الگ پتی پتہ ہونی چاہیے بہت زیادہ میکنگ کے اندر یہ بات یوز ہوتی ہے اگر آپ کو فکس اور ویریبل پورشن الگ الگ پتہ نہیں ہے آپ ڈسیئن میکنگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے چاہیے اچھ اچھ اچھا ایسا کرتے ہیں اب جی بیٹا ایکچوال ہوتی ہے آج کی اگر ہو چکی ہوئی ہے تو وہ ایکچوال ہے اور آگے کی ایسٹی میٹڈ گیون ہوگی مطلب وہ کہیں گے نا آج کہ مثال کے طور پہ جی دس روپے ہمیں ایک کلو میٹیریل ملا ہے اور اگلے پیریڈ میں وہ چپ ہوگا تو دس روپے ہی ملا ہے اور اگر وہ چپ نہیں ہوگا تو سوال نے بتایا گا جی اگلے پیریڈ کے اندر یہ دس پرسنٹ پرائس بڑھ رہی ہے بہت کچھ ہوگا ابھی تو ٹھیک ہے اچھا جی یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں آپ کو ایسے تو ہنوک ہے کہ اس طرح کا میک بنا دیتا ہوں چوڑی اگزیمپل تو ٹھیک ہے وہ پھر کر لیتے ہیں یہ بارویں کے ساتھ ہنوک لکھ لیں یہ بھی ایفی آر ون کے اندر کسی زمانے کے اندر ایم سی کیو آیا تھا غالباً دو نمبر کا ٹھیک ہے تو یہ وہ سوال یہاں پر ڈلا ہوا ہے اس سے بھی آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے تھوڑا سا ساتھ ہے جی ماذرت اس کے لیے ہیں اچھا جی آپ کیا ہوں گا تھوڑا سا ایسے ڈسکشن کرتے ہیں جی کہ آپ نے آپ نے والیم کو دیکھتے ہوئے فکسٹ اور ویریبل کی پہچان کیسے کرنی ہے دو طریقے ہوں گے آپ کے پاس دو طریقے ہوں گے آپ کے پاس فکسٹ اور ویریبل کی پہچان کرنے کے لیے یا تو آپ والیم کو دیکھ کر اور اگر دو سے زیادہ والیم پر نہیں کاؤس گیون تو پھر ناموں والی مجبوری ہوگی ناموں سے پہچانا کریں گے میں نے آپ کے لیے پچھلے سیشن کے ایک لیکچر کو اوپن کیا ہوا ہے یہ لیکچر نمبر غالباً سکسٹی نائن ہے کدھر دیکھو یہ چیپٹر دیکھو بڑا ہی مشہور چیپٹر ہے بچوں کو بڑا مشکل بھی لگتا ہے یہ اس چیپٹر کے ہینڈ اوٹ کے اندر میں دکھا رہا ہوں لاسٹ نگ والے بچوں کی ٹھیک ہے یہ جو ہم اب پڑھ رہے ہیں نا یہ یہ دیکھو والیم بڑھے تو ٹوٹل میں سیم کم ہو تو سیم لیکن فکسٹ پار یونٹ کے اندر کیا ہوتی ہے والیم کے بڑھنے سے کم کم ہونے سے زیادہ اب یہ بات یہاں پڑھ رہے ہیں یوز کہاں پہ ہونی ہے جا کے یہاں بھی ہونی ہے ابھی اور بھی پیچھے یوز ہوتی آنی ہے لیکن یہ درہ میں نے ابھی یہ اس فارمیٹ کو بھی آپ کو پکچر دلوا دینی یعنی کہ یہی میں نے پڑھا دینا ہے یہ دوبارہ لکھنے کی وجہ میں نے کہا تھا یہاں سے دکھا دوں گا لیکن پہلے یہ سمجھ لیں ساری بات تو دو طریقے ہوتے ہیں آپ کو فکس ویریبل کی پہچان کرنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے اگر سوال کے اندر دو یا دو سے زیادہ ایکٹیویٹی لیولز پر والیونز پر کوس گون ہو تو وہ جو بھی ہم سیکھ کے آئے ہیں ویسے پہچان لیں گے آرام سے اور اگر ویسے نام آملہ ہو تو پھر ناموں کی طرف جانا پڑتا ہے یہ دونوں طریقے میں نے لکھے ہوئے ہیں تینوں کوس کے لیے تو یہ انشاءاللہ آکے پڑھیں گے تھوڑی دیر میں فیلال تو چھوڑیں فیلال تو ابھی ہم سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو صرف افادیت بتا رہا ہوں یہ پہلی چاہ یہ لیٹ آنے والے تھے نا بیسکس پڑھ رہے ہوں گے یہ جو لوگ آئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ کیا کر لیا ہے تو شکر کریں کہ سنڈے بھی آگے آگے ٹھیک ہے آج سے ہی شروع کریں اور یہ لیکچرز پورے کر لیں یہ نہ ہو کے پھر پچھتائے کیا ہوت جب چڑھیاں چک گئیں کھو تو نہیں ہوتا اچھا جی اچھا جی چلیں آپ طرح تھوڑی سی پریکٹس کی اس طرح سے کرتے ہیں ایک چھوٹی سی اگزیمپل مثال کے طور پہ ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ ہم نے کون سا منت سے یہ چل رہا ہے مارچ مارچ کے اندر پھر اپریل کے اندر بلکہ جنوری فروری مارچ کریں جنوری گزر گیا نا فروری بھی گزر گیا اور مارچ سمجھو گزر گیا سارے ٹھیک ہے اوکے ہم نے یہ منت سے ہیں ہمارے اگزیمپل کے اندر اور پروڈکشن کے یونٹس جو ہم نے بنائے تو جنوری کے اندر ہم نے دس ہزار یونٹس بنائے فروری کے اندر سولہ ہزار یونٹس بنائے مارچ کے اندر لیٹس سے بیس ہزار بنائے ایسی پروڈکشن لیو ڈیفرنٹ یونٹس بتایا نا کہ ہم نے اس مہینے میں اتنے یونٹس بنائے اتنے فیکٹری کے اندر ٹھیک ہے مینوں آرہی ہے ہاں آرہی ہے نا لگ گیا نا بتایا نا زیرا کھڑے ہونا نا بتاو بچوں کو کس کو نیند آری زیرا کھڑو 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 جلدی کھڑو یہ 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 گھر والوں نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے اور یہاں سونے میں نے کہا ہے بیٹھو آپ بیٹھو اچھا جی جاگا آگی ہوں نہیں ہے بیس دار یہ یہ یونٹس ہیں یونٹس اچھا اب میں کچھ کاؤس لکھتا ہوں کاؤسٹس کاؤسٹس اور ڈیسائیڈ کریں گے ہم کہ یہ کاؤسٹس کون کونسی ہیں جیسے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں مٹیریل کاؤسٹ ویسے نا نارملی مٹیریل کاؤسٹ ویریابلی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن چلیں ڈیفرنٹ لیولز پہ کاؤسٹ لکھنی ہے تو یہ روپیز کے اندر یہ کاؤسٹ اب میں لکھوں گا روپیز میں ٹھیک ہے اوکی ڈن کھلا ڈولا لکھیں یار اہم بات شروع ہو چکی ہے دیکھیں نا آپ کو سوال کے اندر اس طرح سوال گون ہوگا آپ کو سوال کو دیکھ کے پتہ لگانا ہوگا فکس کونسی ہے ویریبل کونسی ہے پھر ان کو توڑنا ہے تو اس کا طریقہ انشاءاللہ آپ کل کریں گے ہائی لو میتھرڈ انشاءاللہ کل کریں گے ٹھیک ہے اور پھر کل بنیاد ڈال لیں گے اوور ہیڈز کی کیونکہ ہائی لو بس کل آخری لیکچر ہوگا بیسک سے آپ کچھ بچنا نہیں اس میں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو بنیاد امید ہے ڈال لیں گے امید ہے جی میٹیریل کاسٹ ہے دس ہزار یونٹس بنیں تو میٹیریل کاسٹ آئی ساٹھ ہزار روپے جب سولہ ہزار یونٹس بنیں تو میٹیریل کاسٹ آئی لیٹسے ایسے ہی چھانوے گارلو جی ٹھیک ہے میری طرح ہی سوچ رہا ہے جو بچہ جس نے بتایا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر بیس ہزار یونٹس بنیں تو ایک لاکھ بیس ہزار سمجھ لگی گا نہیں تانی جی فنکار لوگو اس کے بعد لیبر کاسٹ ہے ابھی آپ نے نہیں بتانا کہ کون سی ہے ویریبل فکس ابھی صرف میں ایسی ڈیٹا لکھ رہا ہوں ایسی ڈیٹا لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے لیبر کاسٹ ہے انہیں سانوں پتہ لگیا سر وے ایسے نہیں ہے یہ ڈیٹا ہے نا یہ سوچ رہے ہو نا آپ لوگ نہ سوچو ایسی بات جی لیبر کاسٹ سولہ ہزار یونٹس جب ہم نے بنائے تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار کاسٹ آئی پتہ نہیں آپ لوگ کیسے آپ میرا آپ کا ذہن کیسے مل گیا سمجھ نہیں آ رہی جی اور جب بیس ہزار یونٹس بنائے تو دو لاکھ کی کاسٹ آئی پتہ نہیں ویگ سے ویریبل ہے ابھی تو کوئی نہیں ایسی بھی کاسٹ لکھی جا رہے ہیں اس کے بعد تیسری کاسٹ کون سے ہوتی ہے جی فیکٹری آورہیڈ کاسٹ ٹھیک ہے اسی میں آپ کا وہ رینٹشنٹ سارا کچھ آتا ہے نا ٹھیک ہے تو ایف و ایچ کاسٹ ہے اس کو اب آپ نہیں میرے ساتھ لکھ سکیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ مثال کے طور پہ پینتیس ہزار روپے پھر ایک لاکھ روپے اور پھر ایک لاکھ بیس ہزار روپے چلو آگے بڑھو چھوڑو چھوڑو آپ سوچو مت زیادہ سوچنا نہیں ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے نا آواز بند ہوئی ہے مجھے لگتا ہے آواز مس ہوئی ہے ذرا اچھا اس کے بعد چونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہے یہ ایڈمن سیلنگ میں بھی فکس ویریابل ہو سکتے ہیں ایڈمن تو نارملی فکس ہی ہوتے ہیں ایڈمن تو نارملی کرایا ہو گیا سیلریز ہو گئی لیکن سیلنگ کے اندر ویریابل ہو سکتا ہے جیسے مثال کے طور پہ ہم کہیں کمیشن ہم کہیں جتنے یونٹ بیچو گے جتنی سیل کرو گے سیل ڈپارٹمنٹ کے اتنا آپ کو کمیشن پے کریں گے تو کمیشن جو ہے وہ ویریابل بھی ہو سکتا ہے تو ایڈمن کاسٹ ایڈمن کاسٹ روپیز کے اندر لکھ لیتے ہیں جی جی بچو یہ تو اب آپ کی مرضی تھی جو فگر کہہ دیں آپ چاس چالیس چالیس ہزار لکھ لیتے ہیں اسی ہزار لکھ لیتے ہیں چلو ساری زیادہ زیادہ ہو رہی ہیں اس کو بھی ذرا ستر کر دیں ایک تو اس میں ذہن میں آگی یہ بات اچھا جی چلیں اسی ہزار اسی ہزار اور اسی ہزار اس کے بعد سیلنگ مارکٹنگ سیلنگ اینڈ ڈیسٹریبیوشن سیلنگ اینڈ مارکٹنگ کاسٹ یہ جناب تیس ہزار چالیس جو بھی ہے کچھ ایسے ہی بس اسی ہزیم کر لیں لیکن اس کے بعد لیں جی یہ ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر یہ بعد میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس کو اگریسیو لی لکھ گیا پہلے ذرا ڈیفنسیو اپروش تھی تو اس لیے خوبی اگریسیو کر لیتے ہیں جی بچو اب میرا سوال ابھی جو ہے نا آپ نے جیسے پوچھتا جاؤں بس ویسے جواب دیتے چلے جانے ٹھیک ہے میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو آپ کو یہ جو آپ کو کاؤس نظر آ رہی ہے مٹیریل کی یہ فکسٹ ہے کہ ویریبل ویریبل کاؤس نیکسٹ لیبر کاؤس جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ فکسٹ ہے یا ویریبل ویریبل کاؤس کیسے پتہ لگ رہا ہے ابھی میں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کوئی دوسری بھی سیمی ویریبل اس کو نہیں سوچنا فلا ٹھیک ہے نا ابھی میں بلکل یہ صرف پہلی نظر دیکھتے ہوئے سمجھ جو آج ہے میں وہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ دونوں کاؤس کو آپ پہلی نظر میں دیکھتے ہی ویریبل کیسے کہہ گئے ایکٹیوٹی لیبل کے چینج ہونے سے ابھی میں آپ کو کسی ٹاپک کے questions دکھا دوں کسی بھی ٹاپک یہ جو سیری بھی اوپن کیا ہوتا ہے اسی کو اوپن کر لینا تو آپ کو ہر سوال کے اندر اس طرح سے ڈیٹا گیون ہوگا دو دو تین دن لیبل پر آپ نے یہ پہچاننا ہوا کرے گا ٹھیک ہے بیٹا ابھی تو کلاس میں ٹائم ہے تھوڑا سا جی بیٹا بیٹا ہاں بیٹا میں نے یہ نام لے کر بات بتانی ہے تو سیلریز جو ہوتی ہیں اگر وہ پار آ رہے ہیں تو وہ ویریبل ہیں اور اگر وہ منتلی ہیں تو فکسڈ ہیں یہ بات بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو بلکل بلکل میں بیس پہ چل رہا ہوں کہ یہ دونوں کو ویریبل آپ نے کیوں کہا وہ دیکھیں نہیں لسٹ کتنی لمبی لسٹ تھی اس میں سارا کچھ لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ دونوں کو آپ نے ویریبل کیسے کہہ لیا دیکھتے ہی ایکٹیوٹی لیول چینج ہونے پر یہ چینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے تیسری بھی کیا ہے چوتھی پانچویں اب اگلی بات نارملی نارملی بلکہ میٹیریل کاؤس جو ہے وہ ہمیشہ ہی ویریبل ہوتی ہے یہ ہمیشہ ہی ویریبل ٹھیک ہے اور لیبر کاؤس بھی نارملی ویریبل ہوتی ہے جب نہیں ہوگی وہ میں بتا دوں گا ویسے میں نے بتا بھی دیا باتوں باتوں میں اگر آپ نے پر منت ان کو سیلری دینی ہے تو پھر وہ فکس کاؤس بن جاتی ہے اور اگر آپ نے ان کو پار یونٹ یا پار آر پے کرنا ہے تو پھر ویریبل ہے جتنے یونٹس جتنا کام کریں گے اتنے پیسے ملیں گے لیکن چلیں چھوڑے اس بات کو نارملی یہ ویریبل ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو ایف ویچ کاؤس ہوتی ہے نا بیٹا اچھا یہ نارملی ہوتی ہے چیک بھی کر لیں نا مجھے بتائیں یونٹس کتنے ہیں داس ازار اچھا اگر آپ مٹیریل کی ٹوٹل کاؤس کو یونٹ سے ڈیوائیڈ کریں تو پار یونٹ کتنی کاؤس آتی ہے جی سکس پار یونٹ اچھا اس اگلے لیول پر کرو پھر اگلے لیول پر کرو اوہ تو کنفرم ہو گیا بہت میں نے کہا تھا کہ یہ ہوتی ہی ویریبل ہے لیکن ہم نے پھر بھی تسلیل نہیں کرنی تھی ہم نے اپنے حساب سے چیک کیا کہ اگر ایک کاؤس ٹوٹل میں چینج ہو رہی ہے تو سیمی ویریبل بھی تو ہو سکتی تھی ٹوٹل میں تو وہ بھی چینج ہوتی تھی چیک کرتے ہیں جب پار یونٹ نکالا تو سیمی ویریبل پار یونٹ میں بھی چینج ہو رہی ہوتی تھی کیونکہ اس میں فکس کا بھی انصر ہوتا تھا ٹھیک ہے نا ویریبل پار یونٹ میں چینج نہیں ہوتی تھی یہ بات سمجھ آئی ہے تو یہ دو ایکٹیویٹی لیولز تین ایکٹیویٹی لیولز ان کو دیکھ کرنا پتہ لگ گیا کہ مٹیریل کاؤس کیا ہے کنفرم ہو گیا ویریبل ٹھیک ہے آگے بڑھو جی نہیں سمجھ آئی آپ کی ٹوٹل مٹیریل کاؤس جنوری کے اندر لگی ہے ساٹھ ہزار روپے ٹھیک ہے اور آپ دس ہزار یونٹس بنا چکے ہیں تو پار یونٹ کتنی مٹیریل کاؤس آئی ساٹھ ہزار بڑا دس چھے آپ نے اگلے مہینے میں سولہ ہزار یونٹس بنائے مٹیریل کاؤس چھانوے ہو گئی آپ نے چیک کرنے کے لیے چھانوے ہزار سولہ کیا تو پار یونٹ کیا ہے چھے اور اگر آپ ایک بیس ایک لاکھ بیس ساری کاؤس انکر کر کے بیس ساری یونٹس بنائے تب بھی پر یونٹ کاؤس کتنی نکل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مٹیریل کاؤس جو ہے یہ ویریبل اب تو دونوں کنفرم ہو گئے کہ ان ٹوٹل یہ یونٹس کے بڑھنے سے بڑھ رہی ہے اور پار یونٹ میں کانسٹینٹ ہے لیکن اگر یہ سیمی ویریبل ہو سکتا تھا نا سیمی ویریبل ہوتی تو کیا ہوتا یہ میں نے آپ کو یہاں سے یہ دیکھے یہ کیا تو ہے یہ ویریبل کاؤسٹ ویریبل کاؤسٹ ٹوٹل میں انقرید ہو رہی تھی پار یونٹ میں سیم تھی لیکن اگر یہ سیمی ویریبل ہوتی تو اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے ساتھ کیا ہوا ادھر ہو گیا تھوڑا سا چلو خیر گزارہ تو ہوئی جائے گا جی سیمی ویریبل کی ایک سائنس کیا ہے جی سیمی ویریبل جو ہے وہ ٹوٹل میں بڑھ رہی ہے وہ پار یونٹ میں بھی چینج ہو رہی ہے کانسٹینٹ نہیں ہے تو یہ ہمیں وہاں سے پتا چلا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے تو اچھا 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 یہ ہوا ہے ٹھیک ہے جی بہترین ہو گیا کام چلو اچھا جی اگلی کاؤس چیک کرتے ہیں بھائی چینج تو ہو رہی ہے چینج تو ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا بڑھ رہی ہے اوکے یونٹس بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے لگتا ہے ویریبل ہے فکسٹ نہیں ہے فکسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اب چیک کرتے ہیں اگر تو پار یونٹ میں یہ سیم نکل آئی تو یہ ویریبل کاؤسٹ ہے اور اگر پار یونٹ میں یہ چینج ہو رہی ہوئی تو پھر یہ سیمی ویریبل ہے ٹھیک ہے چیک کرتے ہیں لاکھ بٹا دس دس پار یونٹ ایک ساٹھ بڑا تھا سولا دو سوڑا کچھ سمجھ آنا شروع ہوئے تو اس کاؤس کی نیچر دو ایکٹیوٹی لیولز دیکھ کے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کاؤس کو کہ یہ پار یونٹ میں سیم ہے ٹوٹل میں انقرید ہو رہی ہے تو یہ کیا کہہ کیا کہلائے گی نیکسٹ ایفو ایچ کاؤسٹ بڑھ رہی ہے اس لیے فکس تو نہیں ہے اب پار یونٹ چیک کرتے ہیں ستر کو دس سے ڈیوائیڈ کرو سات پار یونٹ لاکھ کو سولہ سے سکس پوائنٹ تھری پار یونٹ کرلو ایک بیس کو یہ کیا چکر ہوا ہاں نہ تو یہ ٹوٹل میں سیم ہے کہ فکس کہوں نہ پار یونٹ میں سیم ہے کہ ویریابل کہہ سکوں تو یہ پھر یہ ہی ہے یہ کہ ٹوٹل میں بھی چینج ہوتی ہے پار یونٹ میں بھی چینج ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ٹوٹل میں چینج ہو پار یونٹ کانسٹنٹ رہے تو وہ تو ویریابل ہے اگر ٹوٹل میں فکس نظر آئے سیم نظر آئے تو وہ تو فکسٹ ہے لیکن جو کاؤسٹ ٹوٹل میں چینج ہو رہی تھی پار یونٹ چیک کیا تو وہ سیم نہیں نکلا ہر لیول پر اس کا مطلب پھر وہ ہو نا تیتر ہے نا بٹیر ٹھیک ہے وہ نا 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 اصل والی بات کرو نا وہ نا تو پکسٹ ہے نا ویریابل بلکہ کیا ہے وہ سیمی ویریابل نیکس ایڈمن کاؤسٹ اچھا اس کے ساتھ لکھ تو لیں یہ کونسی ویریابل ہے جی سیمی ویریابل جی بیٹا نہیں سٹیپ فکس کاؤسٹ کیسے ہے سٹیپ فکس کاؤسٹ ہوتی تو کچھ دو لیول کے اوپر تو سیم رہتی تو وہ بتا دے گا نا ابھی نارمل ہی چلو فیلال سینس دان نا بنو ٹھیک ہے کاؤسٹ اکاؤنٹنٹ بنو فیلال سیکھ تو لیں آج 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 بچ پر انگلی پکڑنا ابھی پکڑا ہی نہیں آپ لوگ نا مجھے ابھی تک تو انگلی بیٹا پکڑا ہوسی ایک بار ٹھیک ہے ہاتھ میں آپ ہی کچھنا جی یہ کیا ہے بھائی فکسٹ ہے اچھا یہ سوری یہ کیا تھی سیمی یہ ایس بعد میں لگایا ہم نے ویسے تو صرف ویریابل لگ رہی تھی لیکن پر یونٹ میں چیک کیا تو سمجھ آگی اس بات کی نیکسٹ ایڈمن کاؤس ٹھیک ہے سائنگ ڈیسٹریبیوشن یہ ویریابل ہے چیک کرتے ہیں پر یونٹ میں تیس ہزار بٹا دس تین پر یونٹ یہ روپیز پر یونٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ میں نے پہ پہلی بار ایسے لکھ دینا چاہیے تھا چلیں اوکے بیالیس ہزار بٹا سولہ لو بھی اتھے بھی وہی رولا جائے یہ ٹو پوائنٹ اوکے تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی سیمی ویریابل ہے ہوتا کیا ہے اس کے اندر بھی کچھ سیلری کا پورشن ہم فکس رکھ دیتے ہیں اور کچھ ان کے ساتھ کمیشن وغیرہ جوڑ دیتے ہیں تو یہ یہ سیمی ویریابل کاؤس ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ سوال اگر آپ کو اس بات سمجھ آ گئی ہے نا تو اب یہ سوال آپ بغیر سولوشن دیکھے پہلے کر لیں گے یہاں پر کیا پوچھا جا رہا ہے کلاسیف آئی باف ٹائپ آف کاؤس ان ویریابل کاؤس فکس کاؤس سیمی ویریابل کاؤس اب دو لیول آف ایکٹیویٹی گیون ہے اور کاؤس آپ کو چار قسم کی گیون ہے یہ چار قسم یوں ہوگا نا یہ مٹیریل یہ لیبر یہ اوور ایڈ اس طرح سے کرنے کی بجائے آئی کے اپنے جب وہ ایم سی کیو دیا تھا تو یوں کر دیا تھا ٹی ون ٹی ٹو ٹی 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 فور یعنی کہ تو صدح نہ لیکھ دو تو کچھ رہا جائے بچے نہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ ہم نے جو مٹیریل لیبر اوور ایڈ لکھا ہے نا یہ اس طرح سے بات آ رہی ہے اور یہ تین کی بجائے دو ایکٹیویٹی لیولز ہیں اب آپ کو دیکھتے ہی کوئی نہیں نظر آ رہی فکس کاؤس ہے ہی کو نہیں اس میں ہے ہی کو نہیں اب یا تو ویریبل ہوگی یا سیمی ویری تو جب یونٹ سے ڈیوائیڈ کر کے دیکھو گے تو اگر دونوں لیول کے اوپر پار یونٹ سیم آئی تو وہ ویریبل ہوگی اور اگر پار یونٹ سیم نہ آئی کچھ کم ہو جائے گی بلکہ یونٹ بڑھنے سے ٹھیک ہے نا تو کیا نکلے گی اور یہ سلوشن جس نے دیکھ لیا نا پہلے اور سوال بعد میں کیا بس اللہ اللہ ہی اس کو جائے وہ مطلب ہدایت دے دے اس سے پہلے کہ وہ دوسری بار پرچے میں آکھ بیٹھیں تو یہاں پہ کچھ بھی رکھ دینا ہے جو آپ کو بالکل آپ کی نظروں کی بہتات رکھے اس کو پہلے آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے ٹائم اب اوپر چلا گیا ہے اب اگلی بات سن لیں پھر ٹھیک ہے ویسے تو میں میں نے آپ کو یہ سارا سمجھانا تھا لیکن کوئی نہیں بنیاد پڑ گئی یہ بہت امپورٹنٹ کلاس دیکھیں جیسے میں نے یہ آپ کو بولا نا بھی اب میں نے آپ کو ایک کام سکھایا ہے اگر کاسٹ گون ہو دو یا دو سے زیادہ والیم پہ تو یوز کرو والیم کو کس لیے ایڈنٹیفیکیشن کے لیے کہ ویریبل کاسٹ ہے فکس کاسٹ ہے یا سیمی ویریبل کاسٹ یہ کل پڑھاؤں گا انشاءالت افصیل سے ٹھیک ہے نا لیکن آج کو سوال کر کے آنے پڑھیں گے آپ کو ایک دو سوال ہی ہیں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ وہ وہ جو ہم نے سیکھ لیا اس کے بعد اگلی بات آپ کو صرف بتانی ہے پھر آپ کو اس کا تھوڑا سا رٹہ لگوانا ہے کیا اگر کاسٹ نہیں کیون دو یا دو سے زیادہ والیم اس پر تو یعنی ایک ہی چیز لکھی ہوگی تو پھر کیسے ڈیسائیڈ کریں پھر ہمارے پاس نیمز ہیں رینٹ ایکسپینس پار منت پار اینم ہوگا تو فکسٹ ہے سیلی ایکسپینس پار منت یہ ساری باتیں میں نے کرنی ہے جو سوال بھی آ رہا تھا میں نے کہا تھا تھوڑی دیر میں کرتے ہیں لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ میں پڑھاؤں گا یہ نوٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی فیلحال زور لگا کے میرے دوست یہ آپ کے لیے لکھا ہوا ہے یہ آپ کو ملے گا ہو سکتا ہے میں بیسک سوالے میں تو آپ ڈال نہیں سکتا ہے پھر سی وی بی والے چپٹر جب آپ کو نوٹس دوں گا نا تو جیسے بیسک والے چپٹر کے اندر نہیں میں نے یہ وہ کاپی کر کے پیس کیا تھا تو میں اس صفحے کو بھی اس کو بھی پیس کر دوں گا ٹھیک ہے نا لیکن ابھی بھی آپ کو پکچر لینے دوں گا آپ نوٹ گھر جا کے کریے گا اس کو ضرور ابھی میں پکچر کہہ رہا ہو نا لینے اچھا لینے پکچر تو لینے اس کو پڑھ کے آئیے گا چلے اچھا ہے ٹھیک ہے ڈن ہو گیا لیں پکچر میں نو جان دے سیڑ پہ پڑھ کے آ جانا میں سمجھا دوں گا یعنی کہ آپ کو اگر لوجک سمجھ آگی ہے نا اس بات کی ساری کی تو بس پھر زندگی آسان ہے سارے سی ایم اے کے اندر بچوں کو یہ مسئلہ رہتا ہے اور کئی جگہوں پہ آپ کو یہ فکس اور ویریابل الگ کرنے بسی این میکنگ تو آپ کاری نہیں سکتے اگر فکس اور ویریابل آپ کو الگ الگ پتا نہ ہو تو یہ مسئلہ ہے یہ آج سے سیکھنا شروع کر دیا ہے اب یہ نہیں کہ یہ بس آج سیکھا گیا ہے یہ ہم ساتھ ساتھ ہر روز سیکھتے بھی رہیں گے ٹھیک ہے تو بس پڑھ لیجئے گا اچھا سنیں میں اس کا کوشش کروں گا پی ڈی ایف جو ہے اس کا تو میں بھیجوا دوں گروپ کے اندر گروپ بن گئے نا گروپ نہیں بنے اچھا چلو پھر اللہ کی مرضی چپ کرو چپ کرو یہ سوال ہوگا میں تو بہت مشکل سوال ہے بتا رہا ہوں پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی اور اس سوال کا سلوشن بھی نہیں ہے ٹوٹل فکس آپریٹنگ کاؤس آپریٹنگ کاؤس کا مطلب ہے وین چلے گی تو کاؤس ٹھیک ہے نا یہ بھی ایک پرانا پاس پہ پر ہی ہے ٹھیک ہے تو ٹوٹل فکس کاؤس وہ مانگ رہے ہیں ہر وین کی تین طرح کی وینز ہیں تو تین کاؤلم بنیں گے ٹھیک ہے نا پھر ٹوٹل ویریبل کاؤس ہے اور پھر ٹوٹل کاؤس ہے پھر پار یونٹ یعنی پار کلومیٹر آ گیا ویریبل بھی فکس بھی اور ٹوٹل بھی یعنی وہی والی باتیں لیکن اب ڈیٹا آپ کو خود دیکھ کر ڈیسائر کرنا پڑے گا یہ تھوڑا ڈیفرنٹ سوال ہے ٹھیک ہے نا تو وہ پیج پڑھنے آپ نے یہ سوال ٹرائی کرنے ہیں دو ٹھیک ہے پھر کل میں آپ کو یہ دیکھیں اگلا کام کرواؤں گا یہاں سے سوال جب شروع ہو رہے ہیں نا یہ کیا ہے یہ ہائی لو ہے تو اگر آپ نوٹس کو دیکھیں نا ادھر ایک منٹ پلیس چپ کرے نا یار مار کھانی آپ نے میرے سے یہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے آج فور پائنٹ ٹو سے یہ سارا پڑھتے جانے آپ یہ اگزیمپلز آپ نے پڑھ لینی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے کسٹنوں کا تو میں بتاؤں گا آپ کو یہ سارا کچھ میں نے آپ کو کروایا ہے یہ پڑھ لینے آپ نے اس کے بعد یہ ایک سمری لکھتی ہوئی ہے یہ اسی ساری بات کو سمرائز یہاں پہ کیا گیا ہے یہ یہاں تک آپ بے شک پڑھ لیں ٹھیک ہے یہ بات جو ہے نا یہ والی بات یہ بات ہے وہ ہمیں جو ٹیبل کے اندر لکھی ہوئے گا اگر ویریبل فکس کو الگ لگ کرنا ہے تو پہلے والیوم دیکھو نہیں تو پھر نیمز کی طرف جاؤ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کام آکو کل سکھانا ہے میں نے اور یہ آخری بات اس کے بعد بیسس کل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اللہ حافظ